موسیقی 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 اور میں یہ مزاگ کے طور پر کرنا ہوں بہت سارے سلس اسسٹس بہت اچھے ہوتے ہیں بہت وہاں پر کیا ہے کہ وہ آپ کو پرفیوم سے بھر دیں مطلب دیار سو انتھوزیاسٹک بلکی دنکہ بلکی دیکھ دیں بہت خوب دار دھوپ بہت جل آتے ہیں اور دور سے ایک کلومیٹر دور سے آپ کو کشب آ جائے گی وہاں کچھ جل رہا ہے پہت جائیں گے سورٹس پر تو میں ایسے کیا مجھے بارٹل بڑا اٹریکٹیو لگا میں نے دیکھا اور اس برانڈ کا پرفیم میں نے کبھی نہیں لیا تھا میڈل ایسٹن برانڈز کے پرفیمز اپنی انڈیا میں بھی کافی ملتے ہیں اور اس لیے زیادہ پاپیلر ہیں کیونکہ سستے ہوتے ہیں اور ہر طریقے کے مہنگے پرفیمز کے کلونز بناتے ہیں وہ لوگ اس لیے زیادہ تر اپنے میڈل ایسٹن برانڈز بکتے ہیں انڈیا میں یہ فیکٹ ہے لیکن میڈل ایسٹ کا جو ایک سپیشل سینٹ ہے جو انڈیا سے ہی جاتا ہے لیکن وہاں پر لوگ اس سینٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت سادہ اس کی قدر کرتے ہیں وہ ہے اود اود جو ہے دوستو ایک لکڑی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل پر OUD سرچ کریں آپ کو پورے چینل پر اس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن مل جائے گی وہ ایک خاص طریقی خوشبودار لکڑی ہے جس طریقی چندن ہوتا ہے اسے بطور دھوپ جلائے جاتا ہے اگر دھوپ میں دھوپ کی جگہ ہم اود کی لکڑی جلائیں تو بہت اچھا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایک ٹپیکل کلچر ہے پورے گلف کنٹریز کا تو بلو اود نام کا یہ پرفیوم ہے اور آپ بوٹل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ اوپر جو شاندار سا کام کیا گیا کیا پر پڑا اچھا لگتا ہے بہت ہی ڈگنیفائیڈ پریزنٹیشن ہے اس کا باکس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دس برینڈ واس کمپلیٹلی نیو ٹو می یہ رساسی لطافہ وغیرہ کا تو اپنے نام سنائی ہوگا میں نے کافی ان کے اچھے چھے پرفیومز کو کھو جا تھا اور پاپیلر کیا تھا تو لوگوں کو کافی اچھے لگتے ہیں برینڈز اسپیشلی جب یہ کچھ اوریجنل کام کرتے ہیں تو بلود جو ہے دوستو یہ ایک اوریجنل کام ہے اور یہ اتنا زیادہ اوریجنل ہے کہ یہ آپ کے اوپر چھاپ چھوڑ جائے گا no one can forget this perfume مطلب ایک سپری اس پرفیوم کا جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ پرفیوم مطلب دنیا کا one of the most خطرناک اوڈ پرفیومز ہے اور یہ میں غلط سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں جب اس پرفیوم کو سپری کریں گے آپ چلیے آپ کے لئے ایک رسک لے لیتا ہوں کیونکہ میں اس پرفیوم سے اب ڈرنے لگا ہوں جب میں نے اس پرفیوم کو لیا تھا بہت ایک سپری کریں گے بس ٹھیک ہے چھوٹا سا سپری اور امیڈیٹلی پیارے سی روز کی خوشبو آئے گی بہت ایک خوبصورت روز کی خوشبو میٹھا سا گلابی سا ایک کلر آنکھوں کے سامنے ایسا لگے ایسا لگے جیسے ٹرکیش روز کی خوشبو ہے پرفیومری میں ٹرکیش روز نام سے اس کو جانتے ہیں تھوڑا سا اس میں لیدر کے ہنس مل رہے ہیں اور جو اس کا ڈرائی ڈاؤن ہے ایک دم تھک بخور لائک اود ہے اس میں اور مجھے رکھتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت مسک اور پچولی کا زبردست تڑکہ دیا گیا ہے ڈرائی ڈاؤن میں سو ایٹیز ایک کامپلیکس فریقرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگے میں تھوڑا دم لاغ کے سانس لے رہا ہوں یعنی کہ یہ پرفیوم جو ہے یہ پورے محول کو بھر دیتا ہے اور یہ ایک کامپلیمنٹ ہے کیونکہ میں سمجھ گیا کہ یہ پرفیوم انہوں نے بنائے کیونکہ یہ دوبائی میں گرمی بہت ہوتی ہے بہنکر گرمی ہوتی ہے مطلب اس میں چالیس ڈگری پہتالیس ڈگری تو عام چیز تھی فورٹی فورٹی فائف ڈگری بہنکر گرمی اور میں نے یہ پرفیوم لگانے کی ضرورت کر لی اب ہوا کیا کہ گھومتے گھومتے پورے دن ہم دھوپ میں گھومے زو گئے تھے اور کافی گرمی تھی پسینہ آیا مطلب ہوتا کیا ایسا ہے یوزوری کوئی پرفیوم لگا لیکن پسینہ آتا ہے پرفیوم ختم ہو جاتا ہے پھر واش آف ہو جاتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ چھ گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بس کسی طریقے سے ایک برش لوں اور اپنے چمڑی سے اس پرفیوم کو نکال دوں ہٹا دوں مطلب اس گرمی میں سوچے چالیس ڈگری سے زیادہ ہی تھا 42 ڈگری سے اس میں یہ پرفیوم جو ہے نیوکلیئر پروڈیکشن اور ایک سپری مہارا تھا میں نے ایک یا آدھا سپری مہارا تھا تو اس کی یہ کہانی ہے تو یہاں پر اگر آپ پرفیوم کو سپری کرتے ہیں اسی ایرے میں تو وہ ڈیریکٹلی آتا رہتا ہے نیک کی چارہ طرف اسی لئے جو لوگ پرفیوم سے اللرجک ہیں دوستو اس ایریا کو کمپلیٹلی آوائیڈ کیا کیجئے یہاں پر بس رسٹ پہ دو سپری کیا کیجئے اور رب وپ کرنے کی زبرت نہیں ہے وہ پران زمانے کے طریقے تھوڑا سا ڈاب کر سکتے ہیں اگر نون آلکھولک سپری ہے یعنی اتر ہے اور اگر آلکھولک سپری ہے تو دو سپری کر کے چھوڑ دیجئے and let it dry down تو دوستو یہ پرفیوم اس طریقے کا پرفیوم بھائنکر پروڈیکشن لیکن at the same time یہ ایک authentic اوڈ کی خوشبو دیتا ہے اوڈ کے نام پر بہت سارے پرفیوم مارکٹ میں بک رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں جنوین اوڈ ہے کی نہیں I'm not sure about it لیکن دیور کا ایک پرفیوم آتا ہے leather اوڈ بہت ہی پاپیلر پرفیوم میں دوستو اس طریقے کی اس کی خوشبو آتی ہے not exactly that بہت اس طریقے کی خوشبو آتی ہے in fact میں نے بولا تھا یہ دوبائی کا بہت ہی پاپیلر برینڈ ہے نبیل نبیل کا ایک کلیکشن ہے جس نے دنیا کا بھی سب سے مہنگا پرفیوم بنایا تھا وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ابھی یوٹیوب پر بڑا مزا آئے گا سرچ کیجئے گا شموخ نام ہے اس کا کمپنی کا نام ہے spirit of Dubai spirit of Dubai کے بہت مہنگے پرفیومز آتے ہیں مطلب five digits ٹھیک ہے five digits six digits کی ہم بات کریں یعنی کی ہزار لاکھ روپے کے پرفیومز آتے ہیں اور کچھ اس کے الگ الگ گریڈز ہیں پرفیومز کے تو ان کا ایک باز اور ایک اپجار کر کے پرفیوم آتا ہے تو باز اور اپجار میں اسی طریقے کا ڈارک اینیملک اود لیدر روز انسنس کومینیشن ملتا ہے مسک پچولی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے وہ دونوں پرفیومز کے چھوٹے چھوٹے ڈیکنٹس مجھے ایک بھائی نے بھیجے تھے امریکہ سے and those two are beautiful پرفیومز مطلب آپ کو اگر کسی محفل کو اپنی خوشبو سے کیپچر کر لینا شادی میں جا رہے ہو اور بہت زیادہ پیسے نہیں ہو بہتر بھی مت کرو بہت زیادہ ڈیزائنر اور نیش پرفیومز کے اوپر آپ خرچہ نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے تو یہ پرفیوم آپ لے لیجئے پوری محفل جو آپ کو گھوم کر دیکھے گی پوری بھارات کھوجے گی کہ بھائی یہ پرفیومز کون گھوم رہا ہے مطلب اتنا نیوکلئر ہے میں سجست کروں گا اسے اوپن ایریا میں لگائیے گا کبھی بھی کلوز پیس میں آفیس میں بتلگا لیے تو بہت پیٹیں گے آپ کے جو جو کیابن کے اگل بگل جو آپ کے دوست یا آپ کے ساتھ والے ایمپلائیس کوئی ایمپلائیس بہت پیٹیں گے کھرام سینس میں نہیں بڑ یہ پرفیوم اتنا زیادہ ہے مطلب اس کا کونسنٹریشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ تھوڑا اوورویلمنگ ہو جاتا ہے خود کے لیے بھی بٹ جو لوگ دھڑالے سے پرفیوم لگاتے ہیں کھل کے پرفیوم لگاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں پرفیوم لگانا یعنی لگا کر گھوم رہے مارکٹ میں اور پبلک جو ہے بس گھوم کے ان کو دیکھے کہ بھائی صاحب کیا لگایا ہے ایک تو مشاندار کوئی چیز لگائی ہے so this is that پرفیوم پرفیوم کا نام ہے بلو اود کمپنی کا نام ہے ابراہیم الکوریشی اور مجھے پتا میں نے تو رینڈم لی کھری لیا تھا اور جب میں نے کھریدا تھا تو اس پر آفر چل رہا تھا یعنی کی pay for one and get two تو آٹھ ہزار روپے میں نے کچھ دیئے تھے اس کے جگہ مجھے دو پرفیومز ملے تھے تو آپ بھی وہ کام کر سکتے لیکن آج کی ڈیٹ میں کیونکہ جب میں نے اس پرفیوم کا چھوٹا سا ریویو بنایا اپنے انگلیش چینل پر اور انسٹاگرام پر تو ہوتا کیا ہے کہ اگر اس طریقے پرفیوم کو میں ریویو کرتا ہوں چھوٹا سا ہی کلپ بنا دوں تو جو میرے پرانے جو ویورز ہیں اور جو نئے ویورز ہیں all over the world all over india اور ان پرفیومز کو مطلب اتنا بھرسا کرتے کہ وہ پرفیومز لے لیتے ہیں تو یہ پرفیوم آپ کو بہت جلدی ملے گا نہیں میں لنک ایک ڈھال دیتا ہوں ابھی اس کا دام چھے ہزار پانچ سو یار کچھ ہے which i think is really great because یہ آپ کو چھالیس ہزار روپے کی والی پرفیوم کی خوشبو دیتا ہے performance کے بارے میں سوچ رہے ہی تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو and beautiful bottle beautiful presentation if you are looking for only one ڈھ سنٹ اگر آپ بس ایک ڈھ بیس پرفیوم لینا چاہتے ہیں جو ایک traditional middle east کی پرفیوم کی خوشبو دے اور آپ کو ڈھ کی آد دلائے روز کی آد دلائے خوبصور ڈرائی ڈاؤن میں ایک پچولی ملتا تھوڑا complex scent and at the same time ایک royal سی feel آپ کے چاروں طرف رکھیں without any compromises on performance تو blues لے لیجیے مزہ آ جائے گا چلی I hope آج کا review آپ کو اچھا لگاؤ اور پھر ملتے ہیں اور دھماگے دا review کے ساتھ بہت سارے perfumes بچیں review کرنا چلیے تب تک کے لیے take care good bye اور ہاں چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اپنا notification نہیں ملے گا bye bye